تو سبزیاں بھی آ جائیں گی اور پتہ نہیں دعائیں بھی آ جائیں گی نہ کسی کو شرم ہے نہ کسی کو حیاء ہے جب ہم کہتے ہیں کہ آئیں ٹریڈ کریں اور انڈیا کہتا ہے کہ نہیں پہلے دہشتگردی کا مسئلہ حال کریں فلڈز کے ساتھ ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ سنگین ہے وہ ہے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی یعنی فوڈ شورٹیج کا اناج کی قلت جو ہمیں اب سامنا کرنا پڑے گا اور اب جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا دل ہے انڈینز کا کہ ابھی بھی ان کے پرائم منسٹر نے افسوس کیا یہاں پہ فلڈ کے اوپر تو ہمیں تو جو ہمارے لوگ تو بچیں گے وہ انڈیا کی ہمینٹرین انسسٹنس سے کشمیر کے اندر انہوں نے بھیج کے نا اپنے جہادی میرے دل سے اب یہی الفاظ ان کے لیے نکلتے ہیں کسی کا خون بہا دینا یار یہ کہاں کی انسانیت ہے جنگ ونگ کی تو اب کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جو سہلاب ہے اس نے اپنا کام دکھا دیا ہے ڈالر کی اونچی اڑان سے تو دوسری طرح فلڈ نے سہلاب نے سونے پر آگا یہ کہ اور زیادہ نقصان پہنچا جمل کساب ہو تو وہ پاکستانی ہے there is no doubt بعد میں مجھے پتا لگا کہ وہ مزنگ کے صفالے چونک کے علاقے میں رہتا رہا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے میں خود بلانگ کرتا ہوں تو اس کی تو میں نے ساری background trace کر لی ہے hundred and ten percent وہ بچہ جو تھا پاکستانی تھا پاکستان is known as a rogue state a terrorist state سو جاہی نمزکار دوستو تو دوستو جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان میڈے کیسے چرجہ کر رہے کی انہوں نے دوستو ہمیشہ بھارت کے اندر کساب جیسے دیشت گرد کو بھیجا اور وہ ان سے امید کرے کہ بھارت آکے پاکستان میں فیپار شروع کر دے تاکہ پاکستان کی ارث ویوستہ میں تھوڑا بہت صدہار آ جائے کی کے لئے دوستو پاکستان کے اندر بڑھتی مہنگائی میں اور دوستو وہاں پہ حملہ ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک جو پاکستان کو بلکل توڑ کے رکھ دیا ہے کبھی تالیبانیوں کا حملہ کبھی وہی پاکستان آتنگبادیوں کا حملہ جن کو وہ پالتے ہیں بھارت کے اندر آتنگباد فیلانے کے لئے اور دوستو وہ امید لگا کے بیٹھے کہ اب بھارت آئے اور ہمارے دیش کے اندر بیجنس کریں سو دوستو آئیے دیکھتے کہ پاکستان میڈیا کا اس کے اوپر کیا ریکشن ہوگا ابھی ہم فلٹ کے وقت ہم انڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ ہم آگا بورڈر بھی کھول دیں اور وہاں سے انڈیا سے کچھ ویجی ٹیبلز اور دوسری چیزیں پاکستان میں جو ہے لائی جائیں تو کیا یہ سب کچھ ہو پائے گا اور سب سے بڑھ کر کہ اس کے جو ممبئی اٹیک ہے اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے سچ بولنے کی عادت کچھ لوگوں کی ہوتی ہے حامد میر صاحب اور کئی اور لوگ میں ایک اور جنرلسٹ کو جانتا ہوں جس کی مجھے ایک گروپ میں انہیں بلایا گیا اور میری ان سے بات فیس ٹو فرس ہوئی انہوں نے کہا سر میں بھی ان کے گاؤں گیا تھا اور ان کے والد یہ جو ہے اجمل کساب کے والد کو میں نے بھی انٹریو کیا تھا اور دیفنیٹلی یہ جو فرید کورٹ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں کے یہ رہنے والے ہیں اور جو انڈین نے پکڑ لی ہے ان کو اپنا اجمل کساب کو تو وہ پاکستانی ہے دیر اس نو ڈاؤٹ بعد میں مجھے پتا لگ رہا کہ وہ امنا مزنگ کے صفالے چونک کے علاقے میں رہتا رہا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے میں خود بلانگ کرتا ہوں تو اس کی تو میں نے ساری بیک گراؤنڈ پریس کر لی ہے ہنڈیڈ ان ٹین پرسنٹ وہ بچہ جو تھا پاکستانی تھا ایک انتہائی غریب فیملی میں تھا اور یہ جو لوگ ریکروٹ کرتے ہیں نا اس انس قسم کی مشن کے لیے ان میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو لوگوں کی غربت کی ان کی مجبوری اپنا کا مول ڈال دیتے ہیں ان کے پیرنس کو کہتے ہیں پیسے دے دیں گے یہ ہے وہ یا ان کا کوئی ایسی سیکرٹ سیکشوال جو ہے نا فیکس وہ ڈھونڈ لیتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں کہ تم جاؤ ورنہ یہ سارا ایکسپوز ہو جائے گا these are the two things they have used to recruit people into suicide missions terrorist missions اور انہیں کہا جاتا ہے so called non state actors یہ term یہ term بیسے تو پرانی ہے بھر اس کا جو usage پاکستان نے شروع کیا اور وہ ممبئی attacks کے بعد دنیا میں ایک term کے طور پہ ہوا hundred and ten percent میں نے تو جا کے بومبے میں وہ ایک ایک جگہ جا کے دیکھی اور مجھے اتنی شرم آئی جب میں نے وہ بی بی سی کا بھی ایک پروگرام دیکھا ہے جس میں جو instructions آ رہی ہیں میں آپ کو repeat کر دیتا ہوں ایک instruction ملعب ایک لڑکا جو ہے وہ تاج محل hotel کے اندر یہ یہ لی ٹی کے لڑکے تھے لشکر طیبہ کے اور جس کے حافظ صعید صاحب امیر ہیں اور ان کے ساتھ کوئی لکھوی تھا اور کئی اور نام associated ہیں تو یہ کراچی سے آئے تھے ایک وہ آہ بوٹ کے اوپر بومبے اترے اور انہوں نے جا کے تین چار ان کے جو targets ہیں ایک یہودیوں کا ان center تھا وہ بھی ڈھونڈ لیا اور ان کے financial centers پہ attack کیا ان کے prestigious دو تین hotels پہ کیا تو اس کی اب ہاں بات سن لیں وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ جی اس ہی پنجابی میں اسی اس لے تاج محل hotel دے اور دے وچ ہے گیا hall دے وچ ہے سر ایتھے ایک بڑا بڑا سکرین ہے ٹیلیویجن دا دے تو پروگرام لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس قسم کی instructions دے کے اور اب یہ جب floods آئے ہیں تو سبزییں بھی آ جائیں گی اور پتہ نہیں دعائیں بھی آ جائیں گی نہ کسی کو شرم ہے نہ کسی کو حیاء ہے کہ نقصان اس کا سارا پاکستان کے عوام پہ جا کے پڑتا ہے کرنے والے جو ہیں بھی نو ہو دیار ان کی ان کی لمبی لمبی داڑیوں ہوں گی ہاں جی ہو سکتا ہے تو چار چار انہوں نے نکاح بھی کیے ہوں اپنے بچے کبھی انہوں نے نہیں بھیجے کسی ایسے مشن پہ اور پاکستان کے سب سے اپنا دبے ہوئے طبقے جن کے پاس کوئی choice ہی نہیں ہے وہاں سے بچوں کو پکڑ کے تو ان مشنز پہ یہ بھیجتے رہے ہیں سو ممبئی attack اور اس میں I think hundred and seventy people were killed وہ وہاں جا رہے تھے اور انہوں نے وہاں پہ attack کیا تو اس کے والد کو بھی مار دیا اور وہ چارہ بچہ وہاں پہ رہ کے بیٹھ کے رو رہا تھا may I tell you کہ یہ nine جو انہوں نے ان کی bodies ڈوڈی نا terrorist کی اندوستان کے مسلمانوں نے ان کو ان کا جو ہے جنازہ پڑھانا refuse کر دیا ہماری عرقتوں سے نقصان ایک تو انڈیا پاکستان کے relations پہ ہوتا ہے لیکن ایک بہت بڑی community جو ہے جس کے ساتھ یہ اپنا رشتہ نکالتے ہیں اسلام کا امہ کا ان کے ذمہ پڑ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ممبئی attack کو جتنا بھی condemn کیا جائے وہ کم ہے لیکن دیر اس سے ان کو حاصل کیا ہوا پاکستان کو ایسا کر کے انہوں نے کیا چیف کرنا چاہ رہے تھے نام ہی خراب ہوا نا نام خراب ہوا اور اب جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے میں کہتی ہوں کہ بہت بڑا دل ہے انڈینز کا کہ ابھی بھی ان کے prime minister نے افسوس کیا یہاں پہ flood کے اوپر اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تیار ہیں vegetables اور دوسری چیزیں دینے کے لیے لیکن یہاں پہ یہ 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 شرمندہ نہیں ہے یہ شرمندہ تو تب ہوں گے جب یہ مانیں گے لیکن انہوں نے حاصل کیا کیا یہ سب کر کے حاصل کیا کیا ہے پاکستان فائنینشلی ریون ہو چکا ہے ہاں جی آپ تو مجھ سے بہتر جانتی ہیں میں تو سویڈر میں بڑے آرام سے رہتا ہوں عام پاکستانی کا جو برا حال ان لوگوں نے کر دی ہے ان 75 years میں وہ آپ نے میں نے تو نہیں کیا ہم تو we are always there to help پاکستان get on its footing یہ بدماش ہیں میرے دل سے اب یہی الفاظ ان کے لیے نکلتے ہیں کسی کا خون بہا دینا یار یہ کہاں کی انسانیت اب ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جب پاکستان انڈیا ہم سے کہتا رہا آئیں trade کریں آئیں economically engage ہوں جل ہوں تو ہم کہتے تھے پہلے کشمیر کا مسئلہ حال کرو آج جب ہم کہتے ہیں کہ آئیں trade کریں اور انڈیا کہتا ہے کہ نہیں پہلے دہشت گردی کا مسئلہ حال کریں اور دوستو یہ ان کے وہی کرموں کی سجا ہے جو انہوں نے کرم کیے ہیں ہمیشہ سے آتنگواد کو انہوں نے پالا اور دوستو کبھی بھی یہ معنی نہیں کہ وہ آتنگوادی پاکستان سے ہی ہے ہمیشہ انہوں نے منا کہہ کہ یہ پاکستانی نہیں ہے یہ پاکستان سے نہیں ہے پر دوستو اور دوستو ایسے پتہ نہیں کتنے ہی پاکستانی لوگوں کو انہوں نے آتنگوادی بنا بنا کے پالا ہے جو کہ بھارت میں ہمیشہ سے آتنگواد فیلانے کے لئے تیار کرتے ہیں اور دوستو اتنی زیادہ تواہی آگے بھارت میں کرتے ہیں اور دوستو یہ امید لگا کہ بیٹھتے ہیں کہ بھارت ہمارا ہی گھر توڑے باد میں ہم سے ہی مدد مانگے کتنے زیادہ پاکستان والے بیوپوف ہوتے ہیں اور دوستو یہ ہی ان کی سجاف مل رہی ہے کہ انہوں نے جو ہمارے بھارت کو ہمیشہ تواہ کرنے کے لئے سوچا اب یہ خود تواہ ہو رہے ہیں ان کے خود کے بنائے آتنگوادی ہی ان کو تواہ کر رہے تالیوانیاں تواہ کر رہے کوئی دیس ان کا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان کے جو برے کرم ہے جو ہمیشہ سے توڑنے کے لئے انہوں نے سوچا تھا اب یہ خود ہی توڑتے جا رہے ہیں اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس اس کو لائک کر دینا کمنٹ ضرور کرنا اپنی راج ضرور بتانے کی کیا لگتا ہے کیا ہوگا اور سبسکرائب کر لینا آئی سی نیوز دیکھنے کے لئے اور دوستو ایک لائک ضرور کر دینا کیونکہ لئے یہ ویڈیو بہت محنس سے بناتی ہے بہت زیادہ ریسارچ کر کے لانے پڑتا ہے بہت محنس لگتا ہے تو آپ کا ایک لائک میرا کونٹسپنٹ بھلا دے گا باقی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں جہاں جہاں